فیصلے ہیں اس میں جواب دے ہوں گے گورنر کو گورنر کس کو جواب دے پریزیڈنٹ کو اور ایون جو چیف جسٹس ہے پورے پاکستان کا وہ بھی کس کو جواب دے کیونکہ پولیس کا مقصد جرم کو ختم کرنا یا غلطی کو ختم کرنا نہیں ہوتا اکثر اکثر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیبل کے نیچے سے کیا مل سکتا ہے ہم کسی کو دبا کے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا پولیس کا سسٹم بلکل ختم ہونا چاہتا ہے علیفہ وقت آتے ساتھ ایک سوفٹ اعلان کرے گا انفورس اعلان نہیں کرے گا سوفٹ اعلان کرے گا کہ تمام لوگ اور تمام ادارے اور تمام تر شہر تمام تر سوسائٹیز تمام تر کمپنیز پرائیویٹ پبلک عام ہر کوئی کیا کرے جہاں جہاں سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمہ کا بکنا چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدره ویسر لی عمری وخلو لکتتا من لسانی یفقہ قولی اللہم اعلینا الحق حقا ورزقنا اتباع وعلینا الباطلہ باطلہ ورزقنا اجتنابہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا کہ اب ملک حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی پاکستان واپس آنے والے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مستقبل قریب میں نظر یہی آ رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی محلت کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس قوم کو سیدھے رستے پر ڈالنے کا جو صورت پیدا فرما رہا ہے تو اب بہت جلدی اس چیز کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ پاکستان میں ایک نیا نظام لائے جائے اور نیا نظام بہت عرصے سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے تو یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا پہلی اپیسوڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ نیا نظام اسلامی صدارتی نظام ہونا چاہیے اور اس نظام کے اندر کابینہ کیسے سیلیکٹ ہوگی اور صدر کا انتخاب کیا حصے ہوگا اور صدر کے پاس کیا کیا اختیارہ ہوتا ہوں گے یہ ہم نے اپیسوڈ وان میں ڈسکس کیا تو اب جب صدر کا چناؤ ہو گیا صدر نے اپنی سیٹ سنبھال لی تو پہلا کام وہ کیا کرے گا پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنی کابینہ جنے گا کہ کابینہ میں کون سے لوگ کیا کیا کام کریں اور اب صدر کی سنسیارٹی کے اوپر پریزیڈنٹ یا خلیفہ صدر جو بھی آپ اسے کہہ لیں اس کی سنسیارٹی کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ خلیفہ چناؤے اللہ تعالیٰ کی رضا سے لاست اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ خلیفہ کا چناؤ کا طریقہ کیسے ہوگا اور اس میں اللہ کا مشورہ کیسے شامل ہوگا اللہ کی رضا سے ہم کیسے خلیفہ چننیں گے پریزیڈنٹ چننیں گے کیونکہ وہ خلیفہ اللہ کی رضا سے سیلیکٹ ہوا اللہ کی مرضی سے اللہ کی مدد سے سیلیکٹ ہوا لہٰذا اس کی سنسیارٹی پہ ہمیں شک نہیں ہے غلطی ہر انسان کرتا ہے لیکن سنسیارٹی بھی ہمیں اس کی شک نہیں ہوگا تو وہ سنسیار آدمی ہوگا اب وہ سنسیار آدمی اپنے ساتھ ٹیم نمبرز جنے گا اور اس کے اختیارات کیا کیا ہوں گے کہ وہ خلیفہ وقت بھی ہوگا چیف جسٹس بھی ہوگا چیف آف آرمی سٹاپ بھی ہوگا تمام چیزوں کی جو اللہ کے مدد سے تمام چیزوں کی زمین کے اوپر اس سٹیٹ کے اوپر ہمارے ایک پاکستان کے اوپر اس کی ڈسیئن کو فائنل کنسیڈر کیا جائے گا اس کی نیتی نیک نیتی پہ شک نہیں کیا جائے گا ہاں مشورہ اچھا دیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ڈسیئن فائنل ہوگی ہاں کوئی چیز شریعت سے متصادم ہو تو پھر اس کو اس کی کابینہ جو ہے وہ امپیچ کر سکے گی ٹھیک ہے اب وہ کابینہ کیسے چنے گا کابینہ وہ جو فوج ہے آرمی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے سنسیئرٹی سے اس کو سیلیکٹ کر کے پریزیڈنٹ کی ذمہ داری پہ بٹھایا انہی سے مشورے کے بعد اور اپنے وہ لوگ جن کو وہ جانتا ہے یا جن لوگوں کو اپنی سنسیئرٹی سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سنسیئر ہیں ان کو وہ مختلف ذمہ داریوں سونپے گا مثال کے طور پر ایک کمپنی کا چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے وہ ایک جو چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کمپنی کو میں نے چلانا ہے اس کی سنسیئرٹی پہ آپ شک نہیں کرتے اب وہ چوز کرتا ہے کہ مارکیٹنگ کس کے پاس ہونی چاہیے وہ اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے یا نہیں بیسک کوالیفیکیشن مارکیٹنگ کی تو آپ کر سکتے ہیں کہ جی اس بندے کی تو بیسک کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے مارکیٹنگ کی اگر اس کی بیسک کوالیفیکیشن مارکیٹنگ کی نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر پرابلم ہے تو پھر تو آپ اتراز کر سکتے ہیں ڈیریکٹرز پھر تو اتراز کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ مارکیٹنگ کا ہیڈ کیوں لگا رہے ہیں لیکن اگر اس کی بیسک کوالیفیکیشن ہے ریکوائرمنٹس وہ پوری کرتا ہے لیکن آپ کو پسند نہیں آرہا تو پھر فائنل لیسین چیف اگزیکٹیو کو دیا جائے گا کیونکہ اس نے کمپنی کو چلانا ہے یہی معاملہ ہونا ہے سٹیٹ کو چلانے کے لئے بھی پاکستان کو چلانے کے لئے بھی کہ چیف اگزیکٹیو کے اوپر پریزیڈنڈ کے اوپر پھر ڈیپینڈ کیا جائے وہ اپنی مرضی سے اپنی سوابدید کے اوپر اپنی کابینہ چلنے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ فلان بندہ انصاف میں بہت اچھا ہے عدل میں بہت اچھا ہے اس کے معاملات بہت اچھے ہیں لہٰذا فلان بندے کو انصاف کا نظام دیا جائے اور تمام فیصلے جو ہیں وہ اس کے پاس آنے چاہیے اور وہ پھر چیف جسٹس سپریم جسٹس کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اصل تو فیصلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے بعد وہ خلیفہ کو تفویز کر دیا گیا پریزیڈنٹ کو تفویز کر دیا گیا پریزیڈنٹ نے وہ جو انصاف اور عدل اور فیصلے کا معاملہ ہے وہ ایک بندے کو چن کے اپنی ثوابدید کے اوپر اپنی مرضی سے اپنی پسند سے مشورے کے بعد چن لیا لگا دیا اب وہ چیف جسٹس جو ہے اس کے ذمہ سارا انصاف کا نظام ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں آکے اس نے فیصلے کرنا شروع کر دیے وہ جو بندہ ہوگا وہ پورے انصاف کے نظام کا ذمہ دار ہوگا وہ مینیج کرے گا پورے انصاف کے نظام کو کہ کہاں پہ اس نے ایک اور مجسٹریٹ لگانا ہے کہاں پہ اس نے مزید قاضی چننے اس کو ایک جسٹسز کی قاضیوں کی ججوں کی ایک ٹیم چاہیے وہ چننی ہے یا پھر اس نے شہری سطح ایک شہر کی سطح پر ڈسٹریٹ کے سطح پر سوبے کی سطح پر یا محلے کی سطح پر مجسٹریٹ لگانے یہ سارا نظام وہ اب خلیفہ کے مشورے سے پورا نظام ڈیزائن کرے گا اور پھر خلیفہ اور وہ مل کر اس نظام میں ذمہ داریاں سمحالنے والے بندے چننیں گے اس میں انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس اپنی رپورٹ دے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے کبھی انہوں نے لیندین میں گربر تو نہیں کی کبھی انہوں نے جھوٹی گواہی تو نہیں دی کبھی کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں ان کا پکڑا گیا کوئی گناہ کبیرہ تو انہوں نے نہیں کیا کہ کوئی کوئی زانی تو نہیں ہے کوئی شرابی تو نہیں ہے یا کوئی لیندین میں خراب تو نہیں ہے یا اپنے دولت کی وجہ سے اپنی پرسنیلٹی کو پوزیٹیو بنانے میں یا اثر و سوخ حاصل کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو گیا کہیں ملک ریاض کو کوئی بہت ہی انصاف پسند اور نیک شخص نیک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن معاملات میں ملک ریاض کو بہترین سمجھ کے کہ اس نے کوئی فنڈ بنایا ہے اس کو تو نہیں کہیں جج لگا رہے اس طرح کے معاملات انٹیلیجنس ہیلپ کرے گی اور انٹیلیجنس کو بہت سنسیارٹی سے اپنی ریپورٹ دینی ہوگی اور انٹیلیجنس اگر سنسیارٹی سے ریپورٹ نہیں دے گی اور کوئی غلط ریپورٹنگ یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ریپورٹنگ اگر انٹیلیجنس کرے گی تو انٹیلیجنس کی سزا بھی وہ جسٹس سسٹم جو ہے وہ ان کو دے گا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی ثواب دید کے اوپر چیف جسٹس کو سیلیکٹ کرے گا اور چیف جسٹس صرف فیصلہ ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ پورا جو انصاف کا نظام ہے اس کو ڈیزائن کرے گا خلیفہ کی مدد سے خلیفہ کے مشورے سے اور انٹیلیجنس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی نسرت سے تو یہ اس طرح سے پورا ایک کابینہ کا ایک ایک جسٹس کا نظام ہو جائے گا اس کو ہم مزید پھر ڈیٹیل میں ایک اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ وہ جسٹس کا نظام ہونا کیا چاہیے ٹھیک ہے مجسٹریٹ ہونے چاہیے یا جج ہونے چاہیے یا وقال وکیل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے قاضی فیصلہ کیسے دے مجرم کٹیرے میں اپنی بات کیسے پیش کرے یہ ساری کی ساری ہم کمنگ اپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے کہ وہ جسٹس کا نظام ہے عدالتی نظام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے لیکن جنرل میں نے بتا دیا کہ وہ بیسک پرنسپل کیا ہوگا اس کا کہ فرس چیف جسٹس اور وہ پورا سسٹم کیسے سیجیسٹ کیا جائے گا پہلا سٹیپ وہ یہ کر لے دوسرا سٹیپ یہ کرے کہ وہ جسٹس کا نظام قائم ہونا ہے وہ جو انصاف کا نظام قائم ہونا ہے اس کی سپورٹ میں اس کی سپورٹ میں کیا ہوتی ہے پولیس ہوتی ہے جو جسٹس کے نظام کو سپورٹ کرتی ہے مجرم کو پکڑتی ہے اس تک پہنچتی ہے اس کو کٹہرے میں لے کر آتی ہے دوسرا کام یہ کرے جو پریزیڈنٹ خلیفہ ہے کہ اس پولیس کو کیا کرے ڈسکارڈ پولیس کے سسٹم کو کیا کر دے بالکل ختم یہ جو پولیس کا سسٹم ہے اس کو بھی ہم نے اگین ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ وہ الٹرنیٹ کیا ہو اور الٹرنیٹ کیسے چلے لیکن جنرل آج ہم مین پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلے سٹپ پہ کیا چیزیں کرنی ہے پریزیڈنٹ نے تو وہ پولیس کا سسٹم ختم کر دے کیوں اس لیے کہ یہ پولیس کا سسٹم انگریز کا چھوڑا ہوا ایک کرپٹ نظام ہے جس سے مجرم کو تقویت ملتی ہے جرم کو تقویت ملتی ہے سلوشن نہیں نکلتا اس کی جگہ جو خلافت کا پریزیڈنٹ کا نظام ہوگا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے صرف امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے وہ کیا ہوگا وہ جس طرح سے جب مارشال لاؤ لگتا ہے تو ایک امرجنسی کی سچیشن ہوتی ہے ایک سٹریکٹ نظام ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اور پریکٹیکل فارم اس کا یہ ہے کہ پولیس کو کر دیا جائے بلکل ڈسکارڈ اور رینجرز ٹائپ کی کوئی فورس ہونی چاہیے بے شک کرنٹ رینجرز کوئی اس کام کے اوپر ڈپلائے کر دیں کہ وہ جرم نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی جرم ہو گیا اور اس کی رپورٹ ہو گئی تو اب رینجرز فورن سے ایکسیس کریں مجرم کو فورن سے لا کے قاضی کے سامنے پیش کر دیں قاضی فیصلہ کریں اسی وقت میں سزا یا جزا اسی وقت میں ہو جائے ایک پیشی میں دو پیشی میں اگر گواہ پورے نہیں ہو رہے میکسیمم تین پیشی میں بات ختم ٹھیک ہے آر یا پار کر دے قاضی ٹھیک ہے لیکن اس کی سپورٹ پولیس نہیں کرے گی رینجرز کا سسٹم کرے گا پولیس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ آپ کو بھی بہت حد تک پتا ہے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا موٹر بائیک تھوڑا سا فٹ پاس سے ہٹ کے کھڑا ہوا تو اچھا خاصہ یہاں پہ رفٹ کریئٹ ہو گیا کیونکہ پولیس کا مقصد جرم کو ختم کرنا یا غلطی کو ختم کرنا نہیں ہوتا اکثر اکثر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیبل کے نیچے سے کیا مل سکتا ہے ہم کسی کو دبا کے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا پولیس کا سسٹم بالکل ختم ہونا چاہیے رینجرز جو ہیں نا وہ مجرم تک پہنچیں فوراں اور اس کو کٹیرے ملائیں فوراں ٹھیک ہے فوراں فوراں سے ہوئے نا انصاف ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ پہلی سیلیکٹ ہوا ہوگا وہ اس کے پر ٹرسٹ کرتا ہوگا اسی لئے تو چیف آف آرمی سٹاف نے ہیلپ کی ہوگی خلیفہ کو لانے میں تو موسٹ پرابلی سپاہ سالار یا خلیفہ سپاہ سالار یا چیف آف آرمی سٹاف وہی کنٹینی ہوگا اسی طرح سے وہ باقی بھی جو کبینہ ہے یہ برامداد دیکھے گا یہ درامداد دیکھے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھے گا یہ فوراں افیئرز کو دیکھے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی سوابدید کے اوپر جو خلیفہ خلیفہ ہوگا پریزیڈنٹ ہوگا وہ اپنی سوابدید کے اوپر کابینہ سلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اپنی سوابدید ہوتی ہے اپنے فل آثورٹی کے اوپر ٹھیک ہے یہ جی فینانس کا انچارج ہے یہ زکاة کلیکشن کا انچارج ہے یہ برامداد کا ہے یہ درامداد کا ہے یہ ہیلتھ کا انچارج ہے یہ جسٹس کا انچارج ہے جو چیز جسٹس ہے وہ بیسیکلی منسٹر ہوگا اس کا کابینہ کا پارٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ پولیس کا انچارج ہے یہ پولیس کے جگہ جو رینجرز یا جو بھی چیز آ جائے گی تو اس طرح سے وہ اپنی چند لوگوں کی کابینہ کر دے گا اور کابینہ کے پاس بھی اسی طرح سوابدیدی اختیارات ہوں گے کہ ان کی سنسیریٹی کو ٹرسٹ کیا جائے گا اور وہ اپنی سنسیریٹی سے نیچے سسٹمز تشکیل دیں گے جو کہ سسٹمز ہر ایک سسٹم پھر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہیلتھ کا سسٹم کیا ہونا چاہیے ایڈوکیشن کے سسٹم کیا ہونا چاہیے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ہونا چاہیے ٹیکسنگ کا نظام کیا ہونا چاہیے یہ فورن افیرز کیا ہونے چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل میں کمنگ اپیسوڈز میں ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اپنے سواب دیتی اختیارات کے اوپر اپنی کابینہ سلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اور کابینہ بھی اس کے پاس بھی اختیارات ہوں گے وہ پریزیڈنٹ کو جواب دے ہوں گے ابھی کی کابینہ کی طرح نہیں ہوں گے کہ کوئی اختیار ہے نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ام این اے کے پاس گلی بنانے کا اختیار ہے کہ ایم پی اے کے پاس ہے کہ ظلہ ناظم کے پاس ہے کہ کانسلر کے پاس ہے یا تحصیل ناظم کے پاس ہے یا کس ناظم یونین کانسل کے ناظم کے پاس ہے یا منسٹر کے پاس ہے چیف منسٹر کے پاس ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے سارا میسپ ہوا ہوئے نا اور اس سارے سسٹم کا مقصد ترقی نہیں ہے اس سارے سسٹم کا مقصد ایک دھوکہ دئی ہے کہ منسٹر کا اپنا فائدہ ہوتا رہے منسٹر کوشش کرے کہ میری واوا ہو جائے میں دوبارہ منسٹر بن جاؤں اور میں اپنے فائدے حاصل کروں ایم پی اے اس میں لگا رہے ہیں ایم این اے اس میں لگا رہے ہیں تحصیل کونسٹر جنرل کونسٹر اور تحصیل ناظم اپنا لگا رہے ہیں اس کی جگہ پہ ایک سوابدیدی اختیارات والا ایک سسٹم ہوگا کہ وہ فیصلہ کر سکے خلیفہ کے مشورے سے اور خلیفہ ان کو پوچھ سکے اور وہ خلیفہ کو جواب دے سکے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ کابینہ سیلیکٹ ہو جائے گی کوئی بھی الیکشنز نہیں ہوں گے کابینہ سوابدیدی اختیارات پہ پریزیڈنٹ کیسے سیلیکٹ ہوگا یہ ہم پچھلی اپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں پریزیڈنٹ سیلیکٹ ہونے کے بعد کابینہ کیسے سیلیکٹ ہوگی وہ سوابدیدی اختیارات کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے کوئی الیکشنز کا سسٹم نہیں ہوگا کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گے کسی کو دوسرے کو کسی کو پاور میں آنے کے لیے دوسرے کو گالی نہیں دینی پڑے گی کسی کو چور اور ریلو کٹا اور کسی کو پتہ نہیں کیا ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں وہ سب کرنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی کابینہ سوابدیدی اختیارات کے اوپر بنے گی اور پھر کابینہ کے پاس بھی سوابدیدی اختیارات ہوں گے لیکن وہ جواب دے ہوں گے خلیفہ کو اور خلیفہ کس کو جواب دے ہوگا اللہ رب العزت کو ڈیریکٹ لی کیونکہ وہ سیلیکٹ تھی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے ٹھیک ہو گیا پارلیمنٹ ہاؤس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہوگا اسی طرح آگے جو سوبوں کے بیس پہ ڈوین ہے یہ کس کس پریزیڈنٹ کی اس کی سوابدید کے اوپر ہوگا کہ اب اس کو منیجمنٹ کے لیے ایریاز کے اوپر الگ الگ گورنرز بھی چاہیے یا نہیں چاہیے اگر چاہیے تو جو فیڈرل کابینہ ہے فیڈرل مثلا چیف جسٹس ہے وہ فردر اگر سوبے کے لیول پہ کوئی جسٹس بنایا گیا تو اس کو جواب دے گا لیکن وہ جو گورنر ہوگا وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوگا ایک مینیجر ہوگا وہ ایسے نہیں کہ اب وہ نیچے الگ ہی اس نے سٹیٹ بنا لیا جو سوبے کا انچارج ہے یا تحصیل کا انچارج ہے اسی طرح جو کنیکٹڈ سٹیٹس ہیں جیسے گلگت بلتستان ہو گیا کشمیر ہو گیا ان کے بھی جو انچارج ہیں گورنرز ہیں وہ صرف فیسیلیٹیٹرز ہوں گے اب یہ نہیں کہ نیچے ایک اور سٹیٹ بن گئی ہے جی اس کے بعد بھی سواب دیدی اختیارات ہیں اور وفاق کے اور سوبوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے کہ جی یہ تو وہ جو انچارج ہوگا سوبے کا وہ بھی کس کو جواب دے ہوگا وہ بھی پریزیڈنٹ کو جواب دے ہوگا اور وہ جو فیڈرلی ایڈمنیسٹرڈ سسٹم چل رہا ہے جسٹس کا ہیلتھ کا ایڈوکیشن کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا زکاة کا ٹیکسنگ کا جو کچھ بھی نظام فیڈرلی ایڈمنیسٹرڈ ہے وہ جو گورنر ہوگا وہ اس کا فیسیلیٹیٹر ہوگا نہ کہ وہ اپنی بیچ میں شروع کر دے ٹیک ہے جیسے کسی کمپنی کے مینجرز ہوتے ہیں ٹیک ہے تو وہ مینجر اپنے اختیارات نہیں کرنا شروع کر دیتے وہ مینجرز فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں کمپنی کے مین سسٹم کا اگر کسی کو ایریا مینجر کسی چیز کا بنا دیا گیا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنی کابینہ لگ چننی ہے میں نے مارکیٹنگ کا سٹاف اپنا چننا ہے کلیکشن کا اپنا چننا ہے نہیں وہ سارا کچھ کمپنی کے فیڈرل کمپنی کے جو سینٹر ہے وہاں سے سیلیکٹ ہو رہا ہوگا چیف ایگزیکٹیو کر رہا ہوتا ہے جو مینجر ایریا مینجر ہوتا ہے وہ اس سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بگ نہ ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہے یہ آپس میں ویل کنیکٹیڈ ہوں ٹھیک ہے اور اگر اس کے لیول اور اس کے ایریا میں کوئی فیسیلیٹیشن میں پرابلم آ رہی ہے اس کے ایریا میں کوئی صحیح سے کام نہیں کر رہا یا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن نہیں ہو رہی یا ریپورٹنگ صحیح نہیں ہو رہی یا کوئی کرپشن کر رہا ہے تو وہ مینجر جو ہے وہ مینجر جو ہے وہ جو ایریا مینجر ہے جس کو ہم گورنر کہہ رہے ہیں وہ گورنر فیصلہ کرے گا ان سب کے اندر ٹھیک ہے گورنر کے پاس اس ایریا کے اندر اختیارات ہوں گے وہ ان کے درمیان ایک فیصلہ کر سکے ٹھیک ہے کہ ان کے درمیان ڈسیئن کیا ہونی چاہیے اور وہ گورنر جو ہے اس ایریا میں سینئر موسٹ ہوگا اگر اس ایریا میں ایک صوبائی لیول کا جسٹس موجود ہے ٹھیک ہے جج ہے صوبائی لیول کا ایک ہیلتھ کا انچارڈ موجود ہے صوبائی لیول پہ ایک رینجرز کا انچارڈ مجھے سب کچھ ان کے درمیان میں کوئی ساری چیزوں کو فیصلیٹیٹ کرنا ہے تو فائنل ڈسیئن کون لے گا گورنر لے گا اور گورنر اگین کس کو جواب دے ہوگا پریزیڈنٹ کو جواب دے ہوگا اس طریقے سے یہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا اور یہ سارا کا سارا سسٹم کیسے سیلیکٹ ہوگا یہ الیکشن سے نہیں ہوگا سیلیکشن سے ہوگا اور سیلیکشن کیسے ہوگی پہلے خلیفہ سیلیکٹ ہوگا پھر خلیفہ اپنی کابینہ اور منسٹر سیلیکٹ کرے گا اور پھر خلیفہ ہی گورنرز اور ایریاز کے انچارڈ سیلیکٹ کرے گا اور ہر ایک انچارڈ کے پاس سواب دیدی اختیارات ہوں گے اور وہ سواب دیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اپنی فردر نیچے سب ٹری کریٹ کریں گے اور جو جہاں پہ ذمہ دار ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اپوزیشن پارٹی موجود نہیں ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے عوام کا اعتجاج اور عوام کا پریشر موجود نہیں ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے یہ نہیں پتا چل رہا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے لہٰذا گورنر صاحب جو ہیں کل سے چھٹی کریں نائل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ سارا کا سارا معاملات کیا ہوں گے سو اب دیدی اختیارات پہ ہوں گے گورنر چیف ہوگا گورنر ہیڈ ہوگا جو لاہور کیا نہ وہ جو جو عدالت ہے چیف جسٹس لاہور ہے یا چیف جسٹس کوئی اسلام آباد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ ہے جو بھی ہے تو وہ سارے بھی کیا ہیں اس کے انڈر ہوں گے وہ بھی اپنی کارکردگی ہے اور اپنے فیصلے ہیں اس میں جواب دے ہوں گے گورنر کو گورنر کس کو جواب دے ہے پریزیڈنٹ کو اور ایون جو چیف جسٹس ہے پورے پاکستان کا وہ بھی کس کو جواب دے ہے گورنر کو اور سوری پریزیڈنٹ کو اسی طرح یہ جو ساری کابینا ہوگی وہ امپیج کر سکتی ہونے اگر نظر آئے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے پریزیڈنٹ تو وہ پھر اس کو پہلے سمجھا سکتے ہیں ادر وائز وہ اس کو ووٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ووٹ آؤٹ وہ اس لیے نہیں کریں گے موسٹ آف دا ٹائمز بیکوز پہلے تو وہ سیلیکٹ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے استخارے کی بیس پہ ٹھیک ہے اور وہ استخارہ وغیرہ ہم نے پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا یہ نہیں کہ ہم استخارہ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے وہ ایک خاص اس کا طریقہ پورا ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ایک وجہ یہ ہوگی دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اب سسٹم کیونکہ چینج ہونا ہوتا پہلے ہو جاتا اب جو ٹائم آ گیا ہے وہ امام مہدی کا آ گیا ہے امام مہدی کو ووٹ آؤٹ ویسے بھی کوئی نہیں کر سکتا وہ کس کو جواب دیں اللہ کو جواب دیں ہاں اگر وہ نظر آ رہے کوئی ایسی غلطی کو تائی ان سے ہو رہی ہے تو آپ مشورہ انہیں دے سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرما دیا ویسے ہی معاملہ امام مہدی کے ساتھ بھی ہوگا یہ نہیں کہ بتتمیزی شروع کر دی ان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیئے اگر ایسا ہوا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا عذاب کا کھوڑا برس جائے گا احتیاط کے ساتھ تدبر کے ساتھ ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے ورنہ آخری فیصلہ اللہ پہ ہی چھوڑا جائے گا رسول اللہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو تمہاری آواز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچینی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ایسے جھگڑا اور بحث مباعثہ نہ کیا کرو جیسے آپ پس میں کرتے ہو یہ نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تو یہی معاملہ امام مہدی کا بھی ہوگا تو امام مہدی کو دیے جائیں اختیارات امام مہدی کو بنایا جائے پریزیڈنٹ اور آگے ان کے سواب دیتی اختیارات ہوں گے ان کے پر ٹرسٹ کیا جائے جب امام مہدی ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یہی معاملہ ہوتا ہے خلیفہ کا بھی باقی لوگوں کے اوپر ان کی ایک اس طرح کی رسپیکٹ واجب ہوتی ہے جو کسی اور پریزیڈنٹ اور خلیفہ کے نہیں ہوتی اور اتی اللہ ورسولہ وعولو الامری من کم والی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے رسول اللہ کی بات ماننی ہے پھر خلیفہ وقت کی بات ہر ایک کے اوپر لازم ہے چاہے بری لگے یا اچھی لگے تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا پارٹو جس کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں تو نہیں سمرائز کر کے ڈسکس کر لیا کہ پہلا کام آ کر کیا کرے گا پریزیڈنٹ تو یہ جو پہلا کام ہے نا کام نمبر ون وہ وہ اپنی کابینہ سلیک کرے گا اور سواپ دیدی اختیارات پر سلیک کرے گا لیکن ایک کام نمبر زیرو بھی ہے کہ جو کہ آوویس ہے پہلے کام سے بھی پہلے کرنا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت آتے ساتھ ایک سوفٹ اعلان کرے گا انفورسٹ اعلان نہیں کرے گا سوفٹ اعلان کرے گا کہ تمام لوگ اور تمام ادارے اور تمام تر شہر تمام تر سوسائٹیز تمام تر کمپنیز پرائیویٹ پبلک عام ہر کوئی کیا کرے جہاں جہاں کوئی مجسمہ موجود ہے جہاں جہاں کوئی سرعام شرک کی اقسام موجود ہیں ان کو ختم کرے کیونکہ اس وقت اس تک اس نے کابینہ سلیکٹ نہیں کی ہوئی ہوگی تو وہ فورس نہیں کرے گا ایک دم اس نے سسٹم نہیں بنایا ہوگا تو ایک دم سزا سے گریز کرے گا سوفٹ لی وہ اناؤنس کرے گا کہ شرک اور اس کے اقسام کو ختم کریں فالتو پوسٹرز نہ لگائیں بلا جواز تصاویر نہ لگائیں بلا جواز مجسمہ گھروں میں بھی گھروں سے باہر بھی آرمی کے کینٹس میں بھی اور پبلک پلیسز پہ بھی اور پرائیویٹ پلیسز پہ بھی نہیں ہونے چاہیئے وہ شرک اور اس کے اقسام کو ختم کرنے کا اعلان کرے گا وہ ایڈوائس ہوگی جب اس کی کابینہ بن جائے گی سسٹم بن جائے گا تب تک سب کے پاس ٹائم ہوگا جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا پھر وہ فورس کرے گا کہ کہیں پہ کوئی مجسمہ فالتو تصویر کوئی بیکار کے شرک انچی قبریں پکی قبریں قبروں کے تواف قبروں کے اوپر نیاز جو لاہور میں دربار ہے حضرت علی اجویری کا اس کے اوپر سونے کا دروازہ یہ ساری چیزیں پھر وہ کیا کرے گا بائی فورس تڑوائے گا ختم کروائے گا اور کام تمام کرے گا شرک اور اس کی اقسام کا ٹھیک ہے جی پہلے سٹیپ پہ بن گیا بریزیڈنٹ اللہ رب العزت کی مدد اور مشورے سے دوسرے سٹیپ پہ اس کی ہو گئی ہو گئی کابینہ سیلیکٹ کابینہ سیلیکٹ ہونے سے پہلے اس نے اناؤنس کر دیا شرک ختم شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنے کا مدد کے بعد اس کی کابینہ تیار ہو گئی ایک سسٹمز بن گئے اس میں کچھ منس لگ سکتے ہیں اور جب وہ بن گئے تو اس کے فوراں بعد اس نے فورس کیا کہ اب شرک پاکستان میں نہیں چلے گا تمام شرک کو بائی فورس وہ ختم کرے گا اور اگر کوئی شرک اور اس کی اقسام سے باز نہیں آئے گا تو پھر سزا بھی اس کو ہوگی اس طریقے سے پاکستان میں ایک پریزیڈنشل سسٹم کا مجھے بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سمجھ میں آگئی تو وہ کہہ دی اصل علم اللہ کے پاس یہ جب انشاءاللہ امام عادی آئیں گے اپنا اپنا پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی ان کو مشورہ دے گا ڈائریکٹ بھی ان کو انسٹرکشن دے گا کہ کابینہ کیسے سیلیکٹ کرو کون کون بندے یہاں تک بھی ہمیں امید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کون کون بندے کس کس جگہ پر لگاؤ کیف آف آرمی سٹاف وہی کنٹینی ہونا چاہیے یا نیا لگاؤ چیف جسٹس کس کو لگاؤ منسٹر کس کو لگاؤ گورنر کس کو لگاؤ سارا کچھ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو خود گائیڈ کر دے گا اور ایک پورا سسٹم بن جائے گا اور پاکستان فلا کے رستے پہ چل پڑے گا نیکسٹ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ڈسکس کریں گے کہ سپیسیفک ڈپارٹمنٹس ہم لے کے چلنا شروع کریں گے کہ ہیلتھ کا نظام کیا ہونا چاہیے ایڈوکیشن کا نظام کیا ہونا چاہیے پولیسنگ کا نظام کیا ہونا چاہیے جسٹس کا نظام کیا ہونا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زندگی رہی رسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاة والسلام على سیدنا محمد